آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران حان کی ہاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے کی سماعت ہوئی جو کہ چیف سیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتمین اللہ اور جسٹس سمری پتم چیاز نے کی انہوں نے کہا کہ امران حان کی تقریر ناملہ سے ضرور ہے مگر اس پر دشت گردی کی دفعہ کیسے لگتی ہے یہ بہت سیریس نویت کا معاملہ ہے کوئی معمولی الزام نہیں نہ اس دفعہ کو اس طرح سے بنائیں انہوں نے مزید کہا کہ دشت گردی کی دفعہ کو انڈرمائن نہ کریں کہ لوگوں کے ذہنوں سے ڈر ہی نکل جائے یہ بہت سیریس نویت کا الزام ہوتا ہے اور تظنیم دالت کیس کو اس سے الگ رہے دیں چیزوں کو آباس میں مکس نہ کریں جو الفات آپ نے بتایا ہے بے شک وہ غلط اور ناملاسید ہیں لیکن اس پر دشت گردی کی دفعہ کیسے لیتی ہے کیونکہ اس تقریر کے بعد کیا کوئی حملہ ہوا آئی جی کو آفیس پر انہوں نے مزید کہا کہ آئی جی کو اتنا کمزور نہ دکھائیں کہ وہ کسی کے کہنے سے متاظر ہو جائیں یا ڈر جائیں اور کہ ایک تقریر ہوئی اور آئی جی ڈر گیا انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس کو جلز حل کیا جائے جبکہ جی آئی ٹی کی میٹنگ اب بھی ہونی ہے پروسیگیوٹر نے کہا اور اس میں وہ تیع کریں گے کہ کیا یہ دفعہ اس پر لگتی ہے یا نہیں لگتی کیس جیسٹس نے کہا کہ کوئی آئی جی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر سے ڈر جائے یا گھوڑا جائے بہت غلط تقریر اور نامناسفل پاس ہے مگر دہشت گردی کی دفعہ تو بھی بھول بھی نہیں بنتی اب جی آئی ٹی کی ریپورٹ پیٹ تک کلپ کر دی رہی ہے جس پر دالت نے کہا ہے کہ پیٹ تک ہر حال میں یہ ریپورٹ کو پیش کیا جائے اس کے بعد دالت نے عمران حان کے مقدمہ کو درخواست کو سماس 19 نمبر تک ملتوید کر دی ہے